اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو پیشلی ویڈیو میں ہم نے اس کا بریف انٹرڈکشن لیا کہ گارڈین کون ہو سکتا ہے جو زکشن کس کوٹ کو آسل ہوگی مائنر کون ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکرس کی اور اسی انٹرڈکٹری لیکچر کا پارٹ ٹو آج ہم اس میں بات کریں گے کہ کوٹ کی پروسیڈنگز کیسے ہوتی ہیں اور گارڈین شیپ سیز کن کن موقعوں پہ ہو جاتی ہے میرے پاس یہ ٹیکس موجود ہے سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کو ریڈ اوٹ کرتے ہیں اور جہاں ضروری ہوگا وہاں پہ اس پہ ڈسکس بھی کریں گے کوئی بھی شخص بشمول کوئی رشتہ دار ہو کوئی دوست ہو جو انٹرسٹیڈ ہے کسی بھی مائنر کا یا اس کی پروپیٹی کا گارڈین اپائنٹ ہونے میں وہ گارڈین انڈ وارڈ ایکٹ کے تحت گارڈین کورٹ میں اپلیکیشن فائل کرے گا اب بچوں کا چچا ہے وہ ڈی فیکٹو گارڈین تو وہ ہے اب اس کو اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جی کل کوئی آ کے اتراز کرے گا تو میں پھر درخواست دوں گا اور پھر گارڈین اپائنٹ ہوں گا بے شک کوئی کنٹسٹنٹ نہیں ہے اور اس کو اپلائے کر دینا چاہیے اور تھرور کورٹ گارڈین اپائنٹ ہو جانا چاہیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی نے اتراز کیا ہے تو پھر آپ کورٹ میں آگئے ہیں گارڈین اپائنٹ ہونے کے لیے اور آج کل تو ضروری بھی ہو گیا ہے کیونکہ بچوں کی جو ریجسٹریشن نادرہ میں ہونی ہے اس کے لیے بھی اگر پیرنٹس موجود نہیں ہیں تو پھر گارڈین اپائنٹ ہونا ضروری ہوتا ہے تو اس لیے ذرا یہ مجبوری بھی لوگوں کو آگئی ہے ایدر وائز لوگ اس پہ نہیں جاتے تھے اور کورٹ سے اپائنٹ نہیں ہوتے تھے حالانکہ اس سے مینر بھی اور گارڈین بھی دونوں سکیور ہو جاتے ہیں بیسٹ طریقہ کار ہے کہ کورٹ سے گارڈین اپائنٹ ہوا جائے the procedure for such application is stated in section 10 of guardian and ward act ہم جب ڈیٹیل میں جائیں گے تو دس پہ بات ضرور کریں گے اس میں procedure موجود ہے and no order should be made unless notice of the application is given to the person interested in the minor اب جب application file ہو گئی تو اس پہ فیصلہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک جو کورٹ کی نظر میں minor کی study میں interested ہو سکتا ہے بندہ اس کو notice نہ کیا جائے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کورٹ کو کیسے پتا ہے کہ کون interested ہے definitely نہیں پتا ہوتا تو اس صورت میں public at large عوام الناس کو مطلع کرنے کے لیے اخبار میں اشتیار دے دیا جاتا ہے اور اگر کوئی contestant نہیں آتا تو پھر ex party proceedings کے تحت evidence record کی جاتی ہے اور پھر guardian apart کیا جاتا ہے during the court proceeding the court exercise parental jurisdiction over the child very importantly guardian court parental jurisdiction exercise کرتی ہے اپنی یعنی کہ بچے کا کی والدین ہونے کی جو jurisdiction ہوتی ہے court almost same exercise کرتی ہے جس طرح والدین اپنے بچے کی اگر حضانت کسی اور کو دیں گے تو جتنی care اور caution سے وہ دیکھتے ہیں چیزوں کو اسی care and caution سے واجب ہے عدالت پہ کہ وہ دیکھیں بلکہ فرض ہے اگر ہم اس پہ اس sense میں بولیں تو the court is also empowered to give temporary custody and order protection of the person and property of the minor during the maintenance of the case اب usually اگر بچہ کسی بھی custody میں نہیں ہے تو عدالت فیل وقت عارضی طور پہ custody اس کو دے سکتی ہے جس نے application دی ہے بچے کی بھی اور اس کی property کی بھی اور case چلتا رہے گا meanwhile اس کے rights کو اس کیور کرنے کے لیے temporary custody اس کو دی جا سکتی ہے while appointing a guardian the court must have regard the welfare of the minor which covers factors such as age sex and child's religion the character and capacity of the proposed guardian and his nearness to the child the wishes if any of the deceased parents and any existing or previous relation of the proposed guardian with the minor or his or her property and if the child is old enough to form an intelligent preference then such preference should also be considered اب guardian appoint کرتے وقت court نے جو soul factor دیکھنا ہے وہ minor کی welfare minor کی flaw اس کی بیبود اس کا بھلا اس کی بھلائی کس میں ہے اگر دو contestant ہیں تو کون better ہے minor کے لیے اب یہ betterment کا اندازہ welfare کا اندازہ court شگل دیکھ کے نہیں کرے گی کوٹ ان کی باقی مالی حیثیت دیکھ کے نہیں کرے گی اس میں بہت سارے عوامل ہیں اس میں ہے کہ age دیکھی جائے گی زیادہ ضعیف تو نہیں ہے کہ بچے کی کیر نہ کر سکے یا اتنی کام میں age تو نہیں ہے کہ وہ اتنا مچور ہی نہیں ہے جو بچے کو سنبال سکے اس کا sex ضرور دیکھا جائے گا gender دیکھا جائے گا کہ وہ male ہے یا female ہے child کا جو مذہب ہے وہ دیکھا جائے گا وہ کیا ہے جو guardian appoint ہونے آ رہا ہے اس کا character کیسا ہے اس کی capacity کیسی ہے اور وہ child کے ساتھ اس کی قربت کتنی ہے اور اگر اس کے father mother diseased ہیں minor کے تو اگر ان کی کو خواہش رہی ہے اپنی زندگی میں کہ وہ اپنے بعد کسی کو کسٹیڈی سوپ کے گئے ہیں تو وہ عدالت ضرور مدد نظر رکھے گی اور کوئی اور relationship جو minor یا اس کی property کے ساتھ proposed guardian کا ہے اب ہوگا یا previous ہوگا وہ ضرور دیکھا جائے گا بچے کا چچا ہے بچہ ایک عرصے تک کسی بھی سنسلے میں اس کے ساتھ رہتا رہا ہے اس کے parents نے اس کو اس کے ساتھ چھوڑے رکھا تھا وہ پڑھنے کے لیے ان کے پاس رہتا رہا ہے کسی factor میں بھی کوئی اور بھی element ہو سکتا ہے ضروری پڑھائی نہیں ہے تو وہ previous relationship بھی ان کا رہا ہے ان کے family terms رہے ہیں کچھ ایسا scene ہے تو وہ بھی court ضرور مدد نظر رکھے گی اور اگر بچہ اتنا بڑا ہے کہ وہ ایک مدبرانہ قسم کی preference دے سکتا ہے intelligent preference دے سکتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو court اس کو بھی مدد نظر رکھے گی تو یہ چاند ایک factors ہیں detail میں ہم بات کریں گے جب ہم sections پہ آئیں گے اب ہم بات کرتے ہیں کہ effect کیا ہوتا ہے جو guardian appoint ہو جاتا ہے ایک guardian is responsible to ensure that minor is ported feed house cloth and educated in a manner suitable to his or her position in life اب جو guardian appoint ہو گیا ہے وہ responsible ہے کہ وہ ensure کرے کہ minor کو خوراق proper مل رہی ہے اس کو گھر میں رکھا گیا ہے اس کے کپڑوں کا اس کی education کا خیال صحیح طریقے سے رکھا جا رہا ہے اب یہ نہیں ہے کہ guardian اپنی اوقات سے بایٹ جا کے یہ ساری چیزیں کرے وہ اسی position میں کرے گا جس position میں وہ اس کا اپنا living standard ہے and the fortune which he or she is likely to enjoy upon attaining the age of majority the guardian appointed by the court is entitled to such allowance as court thinks fit for the minor's care and the effort that he or she goes through while undertaking the duties اب اگر court مناسب سمجھے گی تو کوئی allowance ضرور fix کر دے گی اس بچے کی care کے لیے جو efforts کی جاری ہیں یا جو duties وہ ادا کر رہے ہیں ان کے لیے کو allowance court fix کر سکتی ہے the allowance could be paid out of the property of ward اگر minor کی کوئی ward کی کوئی property ہے تو اس کے through اس کی جو آمدنی ہوگی اس سے ان کی payment کی جا سکتی ہے a guardian appointed by the court with the court's permission cannot remove the ward from the limits of the court's jurisdiction اب اگر کوئی بھی guardian appoint ہو گیا ہے تو وہ minor کو عدالت کی جازت کے بغیر عدالت کی jurisdiction کے باہر نہیں لے جا سکتا وہ وہیں پہ رکھے گا ہوتے ہیں بہت سارے سیند شادی پہ جانا ہے کئی اور جانا ہے تو prior application دے کے court سے permission لینی پڑے گی بتانا پڑے گا کب جانا ہے کب آنا ہے کیوں جانا ہے court اجازت دے گی تو لے جایا جا سکتا ہے اور اگر کوئی بغیر اجازت کے لے جائے illegally jurisdiction سے remove کرے گا تو اس کی سزا ہے اور fine ہے جو ایک ہزار تک fine ہو سکتا ہے اور چھے مہینے تک اس کو jail ہو سکتی ہے اگر وہ عدالت کی جازت کے بغیر minor کو لے گی جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ guardianship کب ختم ہو جاتی ہے ایک court on the application of any interested person اور on its own motion may remove a guardian appointed or declared by it اور even a guardian appointed by will for the following among others reason آگے ہم reasons وہ دیکھتے ہیں کون کونسی reason ہے court ان کو remove کر سکتی ہے کسی اگر کوئی اور application دے دیتا ہے اور کوئی اس میں سے reason exist کرتی ہے تو court ان کو remove کر سکتی ہے بے شک وہ appoint ہوا ہے will کے تھوئی appoint ہوا ہے پھر بھی court اسے remove کر سکتی ہے اگر وہ trustی ہے اس کی کسی property کا یا کئی اور تو وہ abuse کرتا ہے trust کو وہ trust کی duties perform نہیں کر رہا اور fail ہو جاتا ہے وہ incapable ہو گیا ہے trust کی duties perform کرنے کے لیے وہ بد سلوکی کرتا ہے neglect کرتا ہے ward کی proper care نہیں کرتا نظرانداز کرتا ہے اس صورت میں اس کو اٹھایا جا سکتا ہے contempt disregard of any of the guardian wards provision of any of the court orders اب وہ contempt کر دیتا ہے court کے orders کی جو court نے اس کی care کے لیے جتنی directions دی ہیں یا guardian ward act کی جو provisions ہیں وہ disregard کر دیتا ہے ان کو وہ ان کے خلاف چلا جاتا ہے court نے کوئی certain order دیا ہے guardian کی care کیسے کرنی ہے اور وہ ایسا نہیں کر رہا تو بھی اسے اٹھایا جا سکتا ہے far conviction and offense implying a defect of character بد کرداری کی بنیاد پر اگر اس کو کوئی سزا ہو جاتی ہے چوری چکاری ڈکیتی باقی جنسی نویت کے کافی سارے جرائم ہیں ان میں سے اگر کوئی commit کرتا ہے اور اس کو سزا ہو جاتی ہے تو اس کو ہٹایا جا سکتا ہے for having an interest adverse to the fulfillment of performance of duties کوئی اس کا ایسا اپنا مقصد ہے interest ہے مفاد ہے جو اس کی ان duties کو ادا کرنے کے بالکل ان کا conflict ہو رہا ہے اس کی اور minor کی property adjacent ہے تو وہاں پہ conflict of interest ہو رہا ہے پانی پہلے کے اس property کو لگے گا یہ تو پھر جو اس کے خلاف جائے گا وہ آ کے prove کرے گا کہ کیا conflict of interest ہے for seizing to reside within the local limits of courts jurisdiction اگر وہ guardian عدالت کی jurisdiction کے اندر اب ریائش نہیں رکھے ہوئے باہر چلا گیا ہے یہ جا رہا ہے ہو سکتا ہے bankrupt ہو گیا ہے insolvent ہو گیا ہے اگر وہ guardian ہے property کا تو اس صورت میں اس کو seize کیا جا سکتا ہے تو یہ چند ایک factors ہیں اور ایک لمبی تعداد ہے ایک guardian may also apply to the court for discharging him or her from the responsibility of being a guardian guardian ایک خود بھی عدالت میں ترخواست دے سکتا ہے کہ جیاب وہ یہ guardianship قائم نہیں رکھ سکتا اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے کوئی بھی reason ہو سکتی ہے تو کوئی اس کو remove کر سکتی ہے person also seize to be a guardian in the case of his or her death جب death ہو جاتی ہے کسی guardian کی تو definitely وہ guardian ختم ہو جاتا ہے removal or discharge upon the ward is seizing to be a minor minor اگر اب جو ward ہے وہ minor نہیں رہا اکی سال کا ہو گیا ہے پھر بھی وہ guardian ختم ہو جائے گا upon the female ward's marriage whose husband is not unfit to become her guardian اگر female ward اس کی شادی ہو گئی ہے انیس سال کی ہے خاتون اور اس کی شادی کر دی گئی ہے اور اس کا husband unfit نہیں ہے اس کا guardian ہونے کے لیے تو پھر وہ ہو جائے گا guardian یہ ختم ہو جائے گا اور upon the court itself assuming superintendence of the minor یا court اس minor کی superintendence اس کی دیکھ رہے گی اس کی property کی دیکھ رہے خود کر رہی ہے تو بھی وہ guardian ختم ہو جائے گا تو یہ brief introduction تھا یہ آج part 2 ہم نے cover کیا ہے overall یہ ساری چیزیں discuss کی ہیں اب آئینے والے lectures میں میں کوشش کروں گا کہ انہی چیزوں کو ذرا brief اور detail میں discuss کروں تاکہ یہ guardian اور وار ڈیک کا مکمل concept کلیر ہو جائے hopefully آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے ساتھ رہنے کے لیے بہت شکریہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گردنوا کے لوگوں کا خیال رکھئے گا کسی دوست کا اگر کوئی کمنٹ ہو سوال ہو سجاؤ ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضروری کیے گا اللہ حافظ